اسلام علیکم میرا نام ہے صفی اللہ اور آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج فرس ٹی ٹونٹی مائچ تھا پاکستان وچز نیوز لینٹ اور جس میں پاکستان نے اچھا کھیلا مطلب آپ برا بھی نہیں کہہ سکتے بہت اچھا بھی نہیں کہہ سکتے مطلب میڈیم مطلب اچھا کھیلا پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کو پیچز کا اندازہ نہیں تھا نیوز لینڈ کی کیونکہ یہ جب نیوز لینڈ آئے انہوں نے تھی پریکٹس نہیں کی پیچز پہ اتنا کھیلا نہیں یہ چودہ دن کرنٹ ٹائم میں رہے اور انہوں نے بس کچھ بھی نہیں کیا تو پہ لیکن پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ تھی میں کہوں گا جس ٹائم پہ جب حفیظ آؤٹ ہوئے تو وہ ایک ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا کیونکہ آپ کے پاس نیچے تنی بیٹس میں نہیں تھے اور حفیظ بھائی کو بس وہی میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز لینڈ کی جو پیچز ہے وہ زیادہ باؤنس کتی ہے اور حفیظ بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اتنا پیچز پہ سی کھیل نہیں پائے اور ایک شورٹ ڈیلیفری پہ آؤٹ ہو گئے اور اب بگ تھمز اپ اور شہداب خان جو کہ نئے کپٹن ہے جنہوں نے سبردست ایکسیلنٹ کھیلا اور جنہوں کی اچھی جو ایننگز تھی اس کی بدولتی پاکستان وان ففٹی پلس کرسکا اور انڈ میں لوہر اوڈر میں جو پہی مشروب نے ہیٹنگ کیا وہ بھی بہت کمال تھی اور وہ ایک اہم ایننگز تھی پاکستان کے لیے جو کہ فریر مشرف نے کھیلی تھی اور اب بولنگ سائٹ پہ ہم بات کریں تو لیٹر بلٹ شہین اور ہارس روف کے علاوہ کسی نے اور وکٹس نہیں لی جس میں ہارس روف نے اچھی بولنگ کی جس میں ان کی انہیں تین وکٹس لی اور شہین شاہ فریدی جو کہ اچھا بہت کرتے ہیں انہوں نے دو وکٹ لی بس میں کہوں گا ایک اچھی پرفارمنس تھی پاکستان کی پہلے ٹی ٹونٹی میں اور اب ہم آگے جو اگلا ٹی ٹونٹی ہوگا اس پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہوگی امید کرتے ہیں اچھی ہوگی اور ایک میں ڈاؤٹ کہوں گا کہ آپ کو محمد رزوان کو نیچے بھیجنا چاہیے تھا اوپر آپ ان سے اوپننگ کروا رہے ہیں تو یہ نہیں آپ نے عبداللہ شفیق اور حیدر علی کے ساتھ اوپننگ پہ جانا تھا اور یہ پاکستان نے تھوڑا غلط کیا حیدر علی کو بھیجنا چاہیے تھا عبداللہ شفیق کی جگہ محمد رزوان کو آپ نیچے بھیجتے اور بس یہی امید کرتا ہوں کہ اچھا کھیلے گی پاکستان اگلے آنے والے میچز میں موسیقی